اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بیل بوٹم ٹراؤزر کی بہت ہی آسان طریقے سے کھٹائی کرنا بتاؤں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں کہوں گے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیو آئے تو اس کا آپ کو نوٹفکیشن مل جائے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ میں نے کپڑے کو ڈبل فولڈ کر لیا اس طرح اور سارے کو اس طرح کر لیا تو یہ جو کنارے والی سائٹ ہے اس پہ میں نے آدھے انچ کا مارجن رکھ کے اور نشان لگا لیا جہاں تک ہماری لمبائی ہوگی تو سب سے پہلے ہم نے اوپر سے لاسٹک کا رکھنا ہے لاسٹک کا جو نورمل ہوتا ہے وہ دو سے دہائی انچ تک ہوتا ہے یہ دو انچ ہم نے اوپر سے لاسٹک کے لیے رکھ لیا اب ہم نے اس کی لمبائی جو بیل بوٹم کی ہم لمبائی رکھتے ہیں اس کا جو ہمارا نورمل جو ٹراؤزر کی لمبائی ہوتی ہے اس سے ہم دو انچ زیادہ رکھتے ہیں تو یہاں پہ میں انتالیس لوں گی سینتیس تھی اس کی لمبائی تو میں یہاں پہ دو انچ زیادہ اور ایکسٹرا لوں گی تو یہاں پہ انتالیس انچ پہ میں یہاں پہ نشان لگا لوں گی اور دو انچ نیچے فولڈن کے لیے پہلے یہ جو ہم نے لگایا ہے اوپر لاسٹک کے مورنے کے لیے اس کو ہم پہلے اس کو سیدھا کر لیں گے یہ سیدھا کرنے کے بعد اب ہم نے نیچے آسن کا لگانا ہے تو آسن کا ہم نے نکالنا ہے اس طرح کے آپ نے ہپ ناب لینے ہے اپنی ہپ ناب کے اس کو چار پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے اور ڈیرھ سے دو انچ آپ نے مارجن اس میں جمع کر دینا ہے تو یہاں پہ جو ہپ تھی وہ 42 انچ تھی اور پھر میں نے اس کو چار پہ ڈیوائیڈ کیا تو ڈیوائیڈ کر کے اور پھر اس میں دو انچ جمع کر کے تو وہ ساڑھے بارہ انچ میری ٹوٹل آیا تو یہاں پہ میں ساڑھے بارہ انچ یہاں پہ نشان لگاؤں گے اور ساڑھے بارہ اس سائٹ پہ یہاں پہ اور ساڑھے بارہ اوپر والی سائٹ پہ یہ ہم ایک باکس بنا کر لیں گے پہلے اور یہاں پہ ہم نے ڈیرھ انچ میں یہاں پہ نوگی اور یہاں پہ اس طرح یہ شیپ دے دیں گے گھلائی کی اور اور پھر اس سائٹ پہ بھی ہم نے ساڑھے بارہ تو یہ بھی ہم اب یہ ہو گیا اب ہم نے یہاں سے گھٹنا ہے گھٹنا ہم نے یا تو آپ اوپر والی سائٹ پہ لے لیں یا پھر آپ نیچے والی سائٹ پہ سولہ سے ستارہ کے درمیان یہاں پہ تو میں یہاں پہ سولہ انچ پہ یہاں پہ نشان لگاؤں گے اور اس کو سیدھا کر لوں گے یہ ٹوٹل چودہ انچ آ رہا ہے اس طرح یہ دیکھیں یہ چودہ انچ چودہ انچ کا جب ہم ہاف کریں گے تو سات انچ تو یہاں پہ بھی ہم اسی طرح سات انچ پہ نشان لگا لیں گے اور اسی طرح نیچے بھی سات انچ پہ نشان لگا لیں گے اس طرح اب یہاں پہ اب ہم نے گھٹنے کا لینا ہے تو جب ہم نے انیس انچ کا آدھا کیا تو ساڑھے نو ساڑھے نو کا جب ہم آدھا کریں گے تو یہ جو ہم نے ساڑھے چار سے دو سوت اوپر آ رہا ہے تو اس طرح ہم نے اس سائٹ پہ نشان لگانا ہے اور اس طرح اس سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ ساڑھے چار سے دو سوت تو یہ ہمارا گھٹنے کا لگ گیا اب ہم نے نیچے پانچہ پانچہ آپ پہ ہے آپ نے کتنا رکھنا ہے میں نے یہاں پہ پانچہ جو ہے وہ گیارہ انچ رکھنا ہے تو جب ہم گیارہ انچ کا ہاف کریں گے تو ساڑھے پانچ انچ اس سائٹ پہ اور ساڑھے پانچ اس سائٹ پہ اس طرح تو پھر آپ نے یہاں پہ شیپ دیں گے اور پھر یہاں سے ہم نے تھوڑی سی گلائی کر لینی ہے پھر یہاں سے نیچے کی طرف یہاں سے آپ تو ریسی گلائی کر لینی ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح جہاں پہ ہم نے نشان لگائے تھے میں نے وہاں پہ اس کی کٹائی کر لیا یہ ہمارا فرنٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ میں نے بیک رکھ لیا اب آپ نے اوپر والی سائٹ پہ یہاں پہ آپ نے دھائی سے تین انچ اوپر سے آپ نے مارجن چھوڑنا ہے اور پھر اس کو ہم نے اس طرح ہم نے نشان لگانے اس کو اس طرح پہ بھی دو انچ کا یہاں پہ اب ہم اس کو سیدھا کر لیں گے اور یہاں پہ ہم نے یہاں پہ اب جس طرح ہم نے فرنٹ کی شیپ دی تھی یہاں پہ بھی شیپ دے لیں گے اب یہاں پہ بھی گھٹنے پہ بھی ہم نے دو انچ نیچے تک جہاں تک ہماری لینٹی وہاں تک نشان لگا رہی ہے اب اب جس طرح ہم نے فرنٹ کا نشان لگایا تھا اسی طرح یہاں پہ بھی اور نیچے تک اسی طرح اس کو ملا دینا ہے اس طرح یہاں سے آپ نے تھوڑی سی گلائی دے دینے ہیں اور اس سائٹ سے آپ نے سیم ہی اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ فرنٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے کٹائی کر لینے ہیں کٹائی کر کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دکھیں کٹائی پوری ہوگی میری ٹوزر کی امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند ہے یوگی اوکے اللہ حافظ